بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہیت میربان اور رحم کرنے والا ہے جو وعدہولہ شریک ہے جو متین ہے منتقیم ہے بے شک ہر بادشاہ سے بڑا بادشاہ ہے ہر دینے والے سے زیادہ دینے والا ہے ہر معاف کرنے والے سے زیادہ معاف کرنے والا ہے یہ ہے آپ کا چینل زفر اقبال آفیشل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زفر اقبال آج میں آپ سے جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا سبزی ہم روز گھر کے اندر پکاتے ہیں اور عام طور پر گھروں میں سبزیاں پکانے سے پہلے دھوئی بھی جاتی ہیں اور ان کا چھلکہ بھی اتارا جاتا ہے مہرے غزائیت کا کہنا ہے کہ ایسی بہت سی سبزیاں جنہیں چھلکے کے بغیر بغیر چھلکہ اتارے پکانا چاہیے اس کی وجہ بتاتے ہوئے یہ ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کے زیادہ تر فیدے چھلکوں میں موجود ہوتے ہیں ان میں کئی طرح کے مدنیات ویٹامنز اور طاقت موجود ہوتی ہے ہاں اگر البتہ چھلکے کڑوے ہیں تو ان چھلکوں کو اتارنے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے اور سبزیوں پر کیڑے مارنے والے سپریے کیے جاتے ہیں تو ان کو دھونا بھی ضروری ہوتا ہے آج ہم آپ کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون کون سی سبزیاں ہیں جنہیں چھلے بغیر پکایا جانا چاہیے جنابی ورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پہیں جنابی ورز اس ویڈیو کو پریز پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس کے فیدوں کے بارے میں اگائی ہو سکے یہ وہ کون کون سی سبزیاں ہیں جن کو بغیر چھلکے کے پکانا چاہیے ان میں سے نمبر ون بینگن بینگن کے چھلکے میں ناسونین ایک مادہ پیا جاتا ہے جو کہ دماغ کے خلیات کو آکسیڈیٹیو تناؤ سے نجات دینے والا ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اس لیے بینگن کو پکاتے ہوئے اس کا چھلکہ نہیں اتارنا چاہیے نمبر ٹو جنابی ورز آلو کو چھلکوں کے بغیر یعنی چھلکوں سمیت پکایا جانا چاہیے یعنی اس کے چھلکے نہیں اتارنا چاہیے آلو کے جو چھلکے ہیں ان میں گوشت سے زیادہ پوٹاشیوم کی مقدار پائی جاتی ہے جو دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ فید مند ہے اور اس کے علاوہ فائبر مدنیات اور کئی ویٹامنز اس کے اندر آلو کے چھلکے کے اندر موجود ہوتے ہیں جس کو آلو کو چھلکے سمیت پکانا ہمیر غزائیت کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے نمبر ٹھری ٹوری ٹوری کے چھلکوں میں فائبر کے ساتھ پوٹاشیوم اور ویٹامن سی کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے جو ویٹامن سی ہم بزار سے خرید کر یعنی اس کے ہم بزار سے خریدتے ہیں ویٹامن سی کے انجیکشنز ان کی ٹیبلیٹس اور اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ٹوری کو چھلکوں سمیت پکائیں تاکہ اس کے اندر جو پوٹاشیوم اور ویٹامن سی کی مقدار ہے اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں نمبر فور اور کھیرے کے چھلکے میرے غزائیت کہتے ہیں کہ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانا چاہیے کھیرے جو چھلکے ہیں ان کے اندر خون جمنے اور ہڑیوں کو طاقتور بنانے والے ویٹامنس پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جلد بال اور ناخنوں کو طاقت دینے والے مادے اس کے اندر ہوتے ہیں کھیرے کے چھلکے کے اندر نمبر فائو جنابی ورز گاجر گاجر اسے غریب کا سیب کہا جاتا ہے یہ جو اپنے رنگ کی طرح لال ہوتی ہے جسم کو بھی ایسے لال کر دیتی ہے اس کے اندر وافر مقدار میں اللہ کریم نے طاقت رکھی ہے اس کے اندر ویٹامن اس کے چھلکوں کے اندر ویٹامن بی تھری ہی ہوتی ہے اور فائنو نیوٹریڈ نیوٹریڈ نیٹس فیبر اور بیٹا کروٹین یہ انسر پہ جاتے ہیں جو حازمے کو اور بینائی کو تیز کرنے میں مدد دیتے ہیں جو خون کی کمی کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں جو حازمے کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں گاجر کو غریب کا سیب کہا جاتا ہے جنابی ورز یہ پانچ غزائیں تھیں جن کے بارے میں میں آپ کو آگائی میں نے دی آپ کو اور ان کو چھل کر سمیت کھانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو اس سے آگاہ کیا آپ ان کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فید ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ایزار کریں خدا حافظ